خداوند یسو مسیح کے مقدس اور عظیم ترین نام میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے پروگرام چراغی راہ گواہی ٹیلیویجن کے پلیٹ فارم سے یقین محکم ہے کہ ماضی رفتہ میں جس طور پر آپ خداوند کے مقدس کلام کے وسیلہ سے برکات حاصل کرتے رہے ویسے ہی آپ بھی اس کے مقدس کلام کے وسیلہ سے برکت پانے کے لیے تیار ہیں آپ کی خدمت میں قبل اس کے کے میں آگے بڑھوں کتاب مقدس سے ایک آیت تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں اور اس آیت میں یوں لکھا ہے یہ ویسے جیسے پہلے بتا چکا ہوں ایک سلسلہ ہے ایک تواتر ہے جیسے چند دنوں سے آپ یونہ نبی کے صحیفہ سے کچھ سیکھ رہے جی کرتا ہے ایک ایک آیت پر جتنا زیادہ ہو سکے کہوں لیکن ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہ رہے ہیں اس لیے ایک خاص حد تک رہیں گے یہاں کتاب مقدس میں جو بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے لکھا ہے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں لیکن یونہ جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا یونہ نبی کے صحیفے کے پہلے باب میں سے پنچویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی اسے کے پہل چار آیات پر ہم تین مختلف پیغمات سن چکے ہیں آج میں آپ کی توجہ اس چوتھے پیغام کی طرف لے کر جا رہا ہوں میں نے گزرے کل آپ کو بتایا تھا کہ یونہ جب جہاز میں تھا سمندر میں اور جہاز سمندر میں تو خدا نے یونہ کو سبق سکھانے کے لیے کہ تو میری حضوری سے بھاگ نہیں سکتا سمندر میں ایسی زور کی آندھی بھیجی پانی ہلنا شروع ہو گیا اور یہاں تک خطرہ لاحق تھا کہ شاید جہاز تباہ ہو جائے اور میں نے آپ کی خدمت میں گزرے کل بتایا تھا کہ شاید یونہ کی طرح کی نافرمانی کے سبب سے آپ کے جیون کی کشتی ڈگمگا رہی ہو آپ کو خدشہ ہو کہ شاید ڈوب جائے آپ کو اندیشہ ہو کہ میری ازدواجی زندگی کا جہاز غرق نہ ہو جائے آپ کو خدشہ ہو کہ نافرمانی کی لیرے میری اولاد کو بہا کر لینا جائے یا آپ کو خدشہ ہو کہ حالات کا یہ بوجھ مجھے کہیں دوبان نہ دے اور میں کہیں ڈوب کر مر نہ جاؤں اگر یہ حال آپ کا ہے تو لوٹ آن دنیا کی بھیڑ میں سے خدا تجھے واپس بلا رہا ہے لوٹ آن چنانچہ اس جہاز کا جو عملہ تھا ساف ظاہر ہے اس جہاز پر سامان بھی تھا سواریاں بھی ہوئی ہوں گی اور جتنا سامان تھا ان میں سے بیشتر اہل جہاز نے اس سامان کو سمندر میں پھینکا وجہ کیا تھی وہ سوچتے تھے کہ شاید جہاز اس لیے ڈگمگا رہا ہے کہ ہمارے شپ میں لوڈ زیادہ ہے اور اس لوڈ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اس جہاز کو بچانے کی کوشش کی کہ یہ لوڈ سمندر میں پھینک دیا جائے اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں نہ سمندر میں پھینک دے پھر بھی یہ جہاز ہچکولے کھائے گا ہی کیوں سبب یہ تھا کہ نافرمانی کا بوجھ جو یونہ نے اٹھایا ہوا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ جہاز کا سارا سامان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا تو یاد کیجئے جو خدا کی نافرمانی ہوتی ہے نا اس نافرمانی کے عوض ہمارے لال نیلے اور پیلے نوٹ جو ہم گرجوں میں ڈال کر ڈالتے ہیں کسی کام کے نہیں کھو کھاتے جاتے ہیں ہاں ہماری نافرمانی کی کوئی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے اس کی صرف ایک ہی قیمت ہے اور وہ یہ کہ اس رب العزت کے حضور سرِ تسلیمِ خم ہو جائیں اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں اور خدا باپ سے درخواست کریں کہ اے باپ اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے مجھے معاف کر مجھے اپنی فرزندیت میں لے لے اس مصرف بیٹے کی طرح لوٹ آئیں یہی وہ قیمت ہے جو اس تعلق کے بحال ہونے کے لیے آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نوٹ زائع نہ کریں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری نافرمانی کی قیمت ہماری کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہماری انر بینگ جو ہماری سلف یا ہماری خودی ہے اس کو مسلوب کر ڈالنا ہی اس کی قیمت ہے تو اہل جہاز محسوس کرنے لگے کہ بوجھ اتنا ہے کہ شاید ہمارا جہاز ڈوب رہا ہے آہستہ آہستہ ہم اس بوجھ کو کم کریں لیکن جب وہ بوجھ کم کرتے چلے گئے سمندر میں چیزیں پھینکتے چلے گئے لیکن جہاز ابھی بھی ہچکولے کھا رہا تھا دگمگا رہا تھا کہ اب کرے تو کیا کرے اور جب مصیبت سر پر پڑے اس سے پہلے خدا یاد آئے یا نہ آئے جب سر پر پہاڑ گرے تو پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے غیر معبودوں کو اپنے اپنے دیوتا یاد آتے ہیں چنانچہ جو اہل جہاز تھے لگتا ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور اس مشکل گھڑی میں لکھا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے معبود کو پکارا اپنے اپنے دیوتا کو پکارا جو کوئی ان کا سنبھالنے والا ان کے ذہن میں تھا اس کو پکارا کہ ہماری کسی طرح سے مدد ہو لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کو پکارتے ہیں لیکن نافرمان ہمارے اندر تکیہ رکھ کر لمبی نیند سو رہا ہوتا ہے یہاں تاکہ خراتے لے رہا ہوتا ہے ہم چندے دیتے ہیں نیلے پیلے نوٹ دیتے ہیں چیزیں دیتے ہیں لیکن یہ اس کا نعمل بدل نہیں ہے ہماری نافرمانی کا اہلے جہان اپنے اپنے دیوتاؤں اور معبودوں کو پکارا ذرا بھی فرق نہیں پڑا سبب یہ تھا کہ وہ جس کی نافرمانی کا بوج جہاز کے سارے بوج سے زیادہ تھا وہ اندر سو رہا تھا پانچویں آیت یونہ ایک پانچ میں یہی لکھا ہوا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور یہ بات بڑی گور طلب ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے ظاہری طور پر ہماری عبادتیں ہماری دعائیں ٹائم فکس کر لینا خداون کے حضور بیٹھ جانا صاف کپڑے پہن لینا صاف کپڑا بچھا لینا اس کے اوپر سرے تسلیم خم ہو جانا یہ باتیں بری نہیں ہیں یہ باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر ایک نافرمان سو رہا ہوتا ہے اس کو تو ہم جگاتے نہیں سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتے نہیں مردہ ضمیر کو جگاتے نہیں اقرار نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے اپنی اکڑ بڑاپن غرور اور چودرہتھ چھوڑتے نہیں جس سبب سے توفان اسی طرح سے رہتا ہے میرے بھائی میری بہن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ چرچ جانے کے باوجود خادموں کے دعائیں کرنے کے باوجود ہیلنگ میٹنگز اٹن کرنے کے باوجود دعا کرنے کے باوجود اپنے گھروں میں مذہبے بنانے کے باوجود اگر ابھی تک تلاتم خیز موجیں آپ کو ڈوبا رہی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ سب کچھ اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ وہ پہلا کام نہ کریں پہلا کام اور وہ یہی ہے اپنے رب کے حضور الگ کوٹھڑی میں جھک جائیں اپنی کمزوری اور اپنی نافرمانی اور اپنے گناہ کا اقرار کریں اپنی نافرمانی کا اپنے خداون کے حضور اقرار کرتے ہوئے توبہ کریں اس مردہ ضمیر کو جو اندر ہے جو سویا ہوا ہے اس کو جگائیں خداون سے کہیں خداون تو مجھے قبول کر اور اس سے کہیں میری زندگی میں انقلاب لا مجھے تبدیل کر مجھے بدل اور یقیناً وہ آپ کی زندگی میں ایسا کرنا چاہتا ہے میں اس پر مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے پروگرام چراغیرہ موسیقی